چودری صاحب اس بار مجھے عید کی تنخواہ اٹوانس دے دو بچوں کے کپڑے اور گھر کا راشن لینا ہے مولیوی صاحب ابھی مہینہ پورا ہونے میں دس دن باقی ہیں اس کے بعد تنخواہ ملے گی جی چودری صاحب وہ تو پتہ ہے ابھی دس دن باقی ہیں لیکن عید کی وجہ سے اٹوانس مانگ رہا ہوں ٹھیک کہ تنخواہ دے دیتا ہوں لیکن یلو کافی پینسل اس پہ مجھے لکھ کر دو کہ تم دس دن تک نہیں مروگے چودری صاحب آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی کیا لکھ کر دوں اس کافی پر لکھ کے دو کہ تم دس دن تک نہیں مروگے پھر تجھے انڈواستن خواہ دوں گا چودری صاحب میں کس طرح لکھ کر دوں کہ میں یور کتنا جیوں گا زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے میں تمہیں انڈواستن خواہ نہیں دے رہا ہوں اگر تُو مر گیا تو میرے پیسے کون واپس کرے گا چلو مولی صاحب جاؤ یہاں سے دس دن بعد پیسے لینا بتا نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں بیگم میرے اور بچوں کے جو پرانے کپڑے پڑے ہیں اچھی طرح دھو کر وہ اس طرح کر دو عید پر وہی پہنیں گے حضرات ایک ضروری اعلان سنیئے چودری غلام حسین اس دنیا فانی سے کونچ کر گئے ہیں ان کا نماز جنازہ ان کے گھروں کے قریب ادا کیا جائے گا سب دوست جنازے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں دوستو یہ دنیا فانی ہے یہاں سے ہر کسی نے ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے جیسا کہ کل میرا والد صاحب بلکل ٹھیک تھا لیکن وہ اب اللہ کی مرضی سے ہمارے بیچ نہیں رہا اگر میرے والد نے کسی کے ساتھ زیادت کی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے میرے والد کو معاف کر دیں اور اگر کسی نے میرے والد سے پیسے لینے ہو تو وہ جنازے کے بعد مجھ سے پیسے لے سکتا ہے ہم نے چودری صاحب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے ہم نے بھی مرضی نہیں آیا چلو جنازہ پڑھائیں رکھو اس طرح جنازہ مت پڑھو پہلے میری بات سن لو مولوی صاحب پہلے جنازہ پڑھنے بعد میں بات کرتے ہیں آجاؤو جنازہ پڑھانا بعد میں پہلے میری بات سن لو اچھا مولوی صاحب بتاؤ کیا بات ہے تمہارا باپ بہت ظالم انسان تھا میں نے تمہارے باپ سے دس دن پہلے تنخواہ مانگی تھی اور وہ مجھ سے میری زندگی کی گرنٹی مانگ رہا تھا لیکن افسوس اپنی زندگی ایک دن بھی نہیں جی سکا کچھ دن پہلے تمہاری شادی تھی تو تمہارے باپ نے تمہاری شادی پر لاکھوں روپے ناچنے والوں پر اڑا دیئے تھے اور مجھ مولوی کی تنخواہ کے لیے زندگی کی گرنٹی چاہیے تھی اب اللہ نے اسے گرنٹی دکھا دی تم اس طرح کرو بیس دن میں نے یہاں پر لگائے ہیں تم مجھے بیس دن کی تنخواہ دو میں یہاں پر نہیں رہتا تم اپنے مولوی کا انتظام کر لینا دوستو جس شخص نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی ہو تو اس پر بھی تمہارا بہت بڑا حق ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی